الحمدللہ الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ وعلى آلہ وآصحابہ ومنصار علی خدا آج کی مجلس میں ایک حدیث ہم دیکھیں گے بہت مشہور حدیث ہے اور صحیح مسلم کی ہے اور کئی بار ہم یہ حدیث سن بھی چکے ہیں لیکن کچھ باتیں اس میں ہم دیکھیں گے اور غور کریں گے آج سماج کے اندر جو طلاق یا خلا کی جو شرح بڑھ رہی ہے اس کی ایک بہت بڑی وجہ جو اس حدیث میں بیان کیا گیا حدیث کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ایک حدیث ہے ہم سنتے ہیں پہلے اس کے بعد سمجھتے ہیں آپ فرماتے ہیں ابلیس جو ہے اپنا تخت پانی پر رکھتا ہے سمندر ہے اس پہ اس کا تخت لگتا ہے بعض علماء نے اس کی اور بھی تشریح کیا ہے کہ اس کی طاقت اور قوت مراد ہے کہ اس کی قوت اور طاقت سارے مخلوق پر جو ہے ایک طرح سے پاور رہتا ہے یہ مراد بھی ہے برحال وہ اپنا تخت پانی پر رکھتا ہے کون ابلیس آپ فرماتے ہیں اس کا تخت پانی پر لگتا ہے پھر وہ دشمنی نبھانے کے لیے یا انسانوں کو گمراہ کرنے کے لیے وہ جماعت جماعت بنا کے ٹولے ٹولے بنا کر کے ایک ایک جماعت بھیجتا ہے اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ ابلیس کے سب سے زیادہ قریب مرتبے کے اعتبار سے شیطانوں میں سے وہ شخص ہوتا ہے جو سب سے زیادہ فتنہ فیلانے والا سب سے زیادہ جو فتنے میں بڑا ہوتا ہے وہ ابلیس کا سب سے چہتا ہوتا ہے اس کے بعد آپ آگے فرماتے ہیں کہ ایک شیطان آتا اور کہتا ہے میں نے یہ 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 کیا اپنے کام کی ریپورٹ دیتا ہے جو ڈیلی ریپورٹ ہے وہ آ کر کے دیتا ہے آج میں نے یہ 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 فلا 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 کام کیا کسی کو نماز سے بہکایا کسی کو جھوٹ بولنے پر الگ الگ جو بھی ریپورٹ اس کی ہوتی ہے وہ ابلیس کو لا کے دے دیتا ہے آج میں نے یہ 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 کیا آپ فرماتے ہیں کہ فَيَقُولُ مَا سَنَعْتَ شَيَّا جب ایک شیطان آکے ابلیس کے پاس پوری لشٹ گناتا ہے اور کہتا میں نے یہ 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 کیا تو ابلیس کہتا مَا سَنَعْتَ شَيَّا تو نے کچھ بھی نہیں کیا تو نے کچھ بھی نہیں کیا اس کے بعد آپ فرماتے ہیں قَالْ ثُمَّ يَجِيُوا أَحَدُهُمْ پھر اس کے بعد ایک شخص آتا ہے اس میں سے اور یہ قول وہ کہتا ہے مَا تَرَكْتُهُ حَتَّى فَرَّقْتُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اَحْلِی یہ جملہ بہت آئے گا سب لوگ آتے ہیں اپنی اپنی ریپورٹ دیتے ہیں اور ابلیس کہتا تو نے کچھ نہیں کیا تو نے کچھ نہیں کیا پھر ایک آتا ہے اور کہتا ہے مَا تَرَكْتُهُ حَتَّى فَرَّقْتُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اَحْلِی ایک آتا اور کہتا ہے کہ میں پیچھے پڑا رہا لگا رہا یہاں تک کہ میں نے اس کے یعنی اس شخص کے اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی ڈال دیا یعنی میں اتنا پیچھے پڑا رہا اتنا پیچھے پڑا رہا جب تک میں نے جدائی نہیں کرا دیا تب تک میں نے چھوڑا نہیں مَا تَرَكْتُو حَتَّى فَرَّقْتُو مَا تَرَكْتُو میں نے چھوڑا ہی نہیں پیچھے لگا رہا یہاں تک کہ میں نے جدائی ڈال دیا دونوں کے درمیان یعنی شوہر اور بیوی کے درمیان قَال اس کے بعد نبی فرماتے ہیں فَيُدْنِيهِ مِنْهُ پھر ابلیس اس کو اپنے قریب کر لیتا ہے اور کہتا ہے وَيَقُولْ نِعْمَ أَنْتَ نِعْمَ أَنْتَ ہاں تُو نے کیا ہے کام اس حدیث میں یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے اس میں کئی بات ہیں ایک بات تو یہ معلوم ہوئے کہ ابلیس روزانہ لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے جماعت ٹولی ٹولی اور گرو گرو بنا کے بھیجتا ہے جا کر کے اور روزانہ اس کو دیلی ریپورٹ دی جاتی ہے ابلیس کو کہ کس نے کیا کیا دوسری بات یہ معلوم ہوتی ہے جو بہت اہم بات یہ کہ ابلیس سب سے زیادہ اس شیطان سے خوش ہوتا ہے جو سب سے بڑا فتنے والا ہو جو مخلوق میں لوگوں میں سب سے بڑا فتنہ فیلانے والا ہو اور تیسری بات یہاں معلوم ہوئی کہ سب سے بڑا فتنہ اس کے نزدیک کونسا ہوتا ہے کہ شوہر اور بیوی کے درمیان جدائے ڈال کیونکہ اس سے بڑا اگر کوئی فتنہ ہوتا تو اس کو نبی بتاتے کہ شیطان سب سے زیادہ قریب کس کو کرتا ہے ابلیس کس کو قریب کرتا ہے جو میاں بیوی کے درمیان جدائے ڈال دے کیوں ایسا کیوں ہے یعنی ابلیس کیوں اس شیطان کی تعریف سب سے زیادہ کرتا ہے جو ایک شوہر اور بیوی کے درمیان جدائے ڈال دے کیوں کرتا ہے اس کی کئی بات بلوانے بتائے ایک تو یہ کہ شیطان اس لیے ابلیس اس لیے خوش ہوتا ہے تعریف اس لیے کرتا ہے کہ جب ایک شوہر اور بیوی کے درمیان طلاق ہوتا ہے یا خلا ہوتا ہے یعنی شیطان لگا ہے لگا ہے لگا ہے پیچھے یہاں تک کی شوہر طلاق دے دیتا ہے یا تو بیوی خلا لیتی ہے یہی ہوتا ہے کیونکہ جملہ کیا ہے اُس شیطان کا کہ میں نے چھوڑا نہیں دونوں کو لگا رہا یہاں تک کی جدائی ڈال دیا جدائی کیسے ہوگی یا تو شوہر طلاق دے گا اور یا تو بیوی خلا لے لے گی دو صورت ہوتی ہے عام طور پر کہ شوہر طلاق دیتا ہے یا بیوی خلا لیتی ہے اب جدائی ہو گئی اس جدائی پر ابلیس کیوں تعریف کرتا ہے اُس شیطان کی کیونکہ یہ جدائی نا طلاق اور خلا ہونا دو خاندان کا بکھر جانا اور جو نسل ہے نا وہ نسل رک جاتی ہے نسل کا نقصان ہوا یعنی اب اس بیوی سے نسل اس شوہر سے رک جاتی ہے ایک نقصان تو یہ ہوا طلاق اور خلا کا کہ نسل رک جاتی ہے دوسرے یہ کہ اولاد کی تربیت رک جاتی ہے طلاق اور خلا ہو گیا آپ دیکھئے بچے یا تو ماں کے پاس ہیں اور یا تو باپ کے پاس ہیں دونوں کو ماں باپ کی تربیت نصیب نہیں ہوتی ابلیس اس لئے تو خوش ہوتا ہے کہ بچوں کی تربیت کا معاملہ رک جاتا ہے تیسری چیز یہ ہے کہ جب دونوں جدائی ہو گئے کتنے لوگ آپ دیکھئے طلاق اور خلا لینے کے بعد بیوی پنچ پچ سال سے چھے سال سے الگ ہے شوہر جو ہے کتنے سالوں سے مطلب اب دونوں الگ الگ ہو گئے ان کے زنہ میں پڑھنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے ابلیس جانتا ہے کہ جدائی جو ہے طلاق اور خلا ہو جانے کے بعد زنہ میں پڑھنے کا بہت بڑا راستہ ان کے لئے آسان ہو جاتا ہے اس بےہیائی میں پڑھنے کا راستہ آسان ہو جاتا ہے تو شیطان کیا کرتا ہے دونوں کے درمیان جدائی ڈالتا ہے یہ درس کا مقصد یہ ہے کہ اتنے فون آتے ہیں بہت سارے سوالات جو آتے ہیں کوئی آدمی فون کرتا ہے کہ میری بیوی سے جھگڑا ہو رہا تھا میں نے غصے میں طلاق دیا کوئی عورت فون کرتی ہے ایسا ایسا میں نے کھلا لے لیا یہ جو معاملہ ہے اس حدیث کو ہر شوہر اور ہر بیوی کو اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے اور شیطان کے فتنے کو یاد رکھنا چاہیے کہ شیطان سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے سب سے زیادہ اس کا بڑا جو ہتھیار اور مقصد ہوتا ہے وہ میہ بیوی کے درمیان جدائی ڈالنا شوہر بیوی کے درمیان جدائی ڈالنا یا تو طلاق دلوائے گا یا تو بیوی کھلا لے گی کب ہوتا ہے جب یہ جھگڑے ہوتے ہیں عام طرح جھگڑے ہی ہوتا ہے آدمی فون کرتا ہے جھگڑے جھگڑے میں میں نے کہا کر دیا طلاق دے گیا اور سب سے بڑا ذریعہ غصہ ہوتا ہے جو شیطان کو حاوی ہونے کا یا شیطان کو کسی انسان کے مرد کے یا عورت کے اندر داخل ہونے کا بڑا وقت کب ہوتا جب وہ غصہ ہوتا ہے غصہ یہ سب سے بڑا ہتھیار ہے ایک شیطان کا اس کے اوپر حاوی ہونے کا تو سنبھل جانا چاہیے بہت سنبھالنا چاہیے اپنی زبان کو اری بھئی کیا بھئی میں بیوی کے درمیان مالی یہ بحث ہو رہی ہے جھگڑا ہو رہا ہے کیا جھگڑے کا یہی حیل طلاق دے دو کیا جھگڑے کا یہی حیل خلا لے لو کیوں ایسا ہوتا ہے تو شیطان کیا کرتا ہے جو حدیث کے الفاظ ہیں ما ترکتو ہو میں نے چھوڑا نہیں ان دونوں کو جب تک کی جدائی نے دیا دیا کیا ہوتا ہے جب جھگڑا ہوتا ہے تو شوہر کی نگاہ میں بیوی کی نفرت پیدا کرتا ہے جس بیوی سے ایک شوہر اتنی محبت کرتا ہے الفات محبت رحمت جھگڑے میں کیا کرتا ہے اس کا چہرہ اس کی نگاہ میں نفرت والا بنا دیتا ہے اس کی نگاہ میں وہ ابنم بلکل مفغوظ ہو جاتی ہے نفرت ایسے بیوی کی نگاہ میں شوہر کی نفرت پیدا کر دیتا ہے ایسے فون آئے میرے پاس کی مطلب کچھ بھی نہیں ہے لیکن شوہر فون کرتا ہے کی مطلب ایک شوہر نے فون کیا کی میری بیوی کو کچھ دنوں سے مجھ سے نفرت بڑھ گئی ہے نفرت بڑھ گئی ہے کچھ بھی نہیں ہے گھر میں سب کچھ اچھا بچے ہیں لیکن کچھ دنوں سے اس کو ایسے فیلنگ آ رہے ہیں کی مطلب چہرہ دیکھ کے ناراضگی ہو رہی ہے گصہ ہو رہا ہے کھلا لینے کا دل کہہ رہا ہے کیوں ہوتا ہے شیطان کرتا ہے شیطان کبھی شوہر کی نگاہ میں بیوی کی جو ہے اس کا چہرہ اور اس کی ساری الفت و محبت گھٹا دیتا ہے نفرت بڑھاتا ہے دل میں مبغوظ بنا دیتا ہے اس کے چہرے کو اس کی حرکتوں کو اس کو دیکھ کے چڑھاتی ہے اور کبھی بیوی کے دل میں اس کی نگاہ میں شوہر کو جو ہے اس کے ساری خوبیاں اور ساری الفت و محبت کو ایک دم جو ہے گرا کر کے اور دل میں جو ہے بگز اور نفرت پیدا کر دیتا شیطان کرتا ہے اس لئے ہر شوہر اور بیوی کو سمل جانا چاہیے جب بھی کچھ ایسا ہو عوض باللہ بہت سائے راستیں ہیں بھگانے کے اور دور کرنے کے اور اپنے آپ کو صحیح کرنے کے لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ خلا اور طلاق یہ اس پہ جلدی آمادہ نہیں ہونا چاہیے ٹھیک اللہ نے خلا اور طلاق رکھا ہے وہ کب ایک آخری صورت ہے کہ کسی عورت کو شوہر کے ساتھ رہنا عذاب ہو گیا آپ ٹھیک ابھی خلا لے کے الگ ہو جاؤ کسی شوہر کا بیوی کے ساتھ رہنا عذاب ہو گیا اسلاح کی ساری صورت میں قتم ہو گئی تو ٹھیک ابھی راستہ الگ کر لو اسلام نے رکھا ہے لیکن یہ نہیں کی بات جھگڑا ہو گیا بس تھوڑا بہت بحث ہو رہی ہے طلاق کتنے ایسے فون کی آدمی ملکہ کچھ بھی نہیں ہے بس بحث ہوئی جھگڑا ہوا طلاق دے دیا کچھ جھگڑا ہوا بیوی خلا پہ آمادہ ہو گئی کتنی عورتیں جو ہے گھر خراب کر کے بیٹھی ہیں چھوڑا کچھ ہوا خلا لے لیا خلا ہے لیکن وہ آخری حد ہے طلاق ہے وہ آخری حد ہے تو ہم اس شیطان کو کامیاب نہ ہونے دیں اپنے گھر کو بچائیں اور اپنے آپ کو سنبھالیں لیکن طلاق اور خلا کیوں بھئی آپ گصہ بہت ہیں آپ کچھ دن تک بات مت کیجئے ٹھیک ہے آپ بستر الگ کر لیجئے آپ کچھ دن تک گھر میں رہتے ہوئے تھوڑا ناراضی کا اظہار کر دیجئے ٹھیک ہے آپ ایلہ کر لیجئے ایک آدم مہینے کا وہ بھی جائز ہے ایلہ مطلب جو ہے آدمی ناراض ہے اگر تم ایک آدم مہینہ دو مہینہ بستر الگ کر لیں جائے ہی نہیں قریب وہ بھی ایک طریقہ ہے اصلاح کرنے کا لیکن طلاق اور خلا کیوں بہرحال اپنے آپ کو بچانا جائے اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو جو ہے اپنے گھروں کی حفاظت کرنے کی توفیق دے اور اپنے رشتوں کو بچانے کی توفیق دے آمین تقبل یا رب العالمین السلام علیکم احمد اللہ ایسے ہی فائدہ من اسلامی ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں زریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن